خبری کی بغیر نوٹیس تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے شاہلم مارکٹ کے تاثروں نے حکومت سے متباطل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وفقی لاہوچ چیمبر آف کومرس کے عہدداروں سے یہ اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقات کا عوال جان لیتے ہیں عبدالقاطر مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہی مدنی بتائے گا یہ شکوا کیا جارہا تھا کہ تجاوزات کی آر میں آکے جائز تعمیرات بھی مسمار کی گئی ہیں تو مطالبات ماننے کی اقین دہانی کروائے گئی اس ملاقات میں آجی بالکل شاہلم مارکٹ میں جاری اپریشن کلین اپ لاہور کے جو متاثرین ہیں کازم علی قاضی کی سربراہی میں شاہلم مارکٹ کوئی وفد کی لاہور چیمبر کے صدر اسین یا نائب صدر سے ملاقات ہوئی اور اس موقع پر لاہور چیمبر سے تمام معاملات پر جو ہے وہ مدد طلب کی گئی ہے اور شاہلم مارکٹ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ متبادل جگہ دینے تک شاہلم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف پوری اپریشن رکھا جائے اسے بڑا معاشی علمیہ جنم لے رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تجاوزات کی آر میں وہ دکانے بھی منہدم کی جاری ہیں جن پر پراپرٹی ٹیکس حکومت کی جانب سے فصول کیے جاتے رہے ہیں اور تمام ان کے ریجسٹریز بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ تاجروں کو کوئی نوٹسز جاری نہیں کیے گئے جس پر لاہور چیمر آف کامرسین انڈسری کے صدر علمات حیدر کا کہنا تھا کہ حکومت کمیٹی بنا اور اس مسئلے پر کاروباری برادری کی قیادت سے بات کرے بغیر نوٹس کے دکانوں کی مصماری سے نہ صرف شہر لاہور کی محشت پر گہرے اثرات پڑ رہے ہیں بلکہ کاروباری جو مسائل ہیں وہ بھی جنم لے رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ رنگ روڈ کے باہر مارکٹیں بنا کر تاجروں کو باہر شکریہ آپ کا ایک یومت نہیں